بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسرائیل کی سرخ بچیوں کو قربان کرنے کی تیاری تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ چکا ہے پیارے دوستو اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے حیکل سلمانی کی بنیاد رکھنے والا ہے جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اکسا کو شہید کیا جائے گا اسرائیل نے اگلے ماہ لال بچیا کی قربانی کا اعلان کر دیا ہے وہ قربانی جس کے بعد مسجد اکسا کو شہید کیا جائے گا اور اس کی جگہ حیکل سلمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ یہ گولڈن ڈوم جس کے بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا پتھر موجود ہے جو کہ اس کائنات کا مرکز ہے اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کی کوشش کی اور پھر یہاں پر دنبا لائیا گیا اس قربانی کے بعد تیسری عالم جنگ کی پیشگوئی تورات کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے یہ بات سن کر بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ آخر اتنا جلدی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے مگر آپ دیکھئے سات اکتوبر دو ہزار تیس جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا دھاوہ بول دیا اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود بھی اسرائیل فلسطینیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود بھی مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ لال بچیاں کب اور کہاں سے حاصل کی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جن سرخ رنگ کی بچیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ پانچ ریڈ اینکس گائے ہیں جو ایک عیسائی وزارت وہ نے اسرائیل اور یرشیلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے درامت کی گئی ہیں اسرائیل نے ان سرخ بچیوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے ہیں آج سے چھ ماہ پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسی پانچ سرخ بچیاں مل گئی تھی جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض خرید لیا گیا یعنی اس فارم کے مالک سے خریدا گیا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے بڑی سخت سیکورٹی میں ان کی دیکھ بال شروع کر دی گئی تھی یہ پانچ سرخ رنگ کی گائے ہیں جن کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور ان کی راخ کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر حیکل سلمانی کی بنیادوں میں بڑا جائے گا ناظرین اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی ہی سرخ بچیاں تھی جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی نزدیک سرخ رنگ کی بچیاں نہائیت ہی مقدس اور اہمیت کی حامل ہے ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسی سرخ بچیاں نہ ملیں تب تک حیکل سلمانی کی تعمیر ایک بدشگو نہیں ہوگی اب جب ان کو ایسی بچیاں مل چکی ہیں تو اگلا کام حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اکسا کو منحدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے ہیسی کی چادر اوڑے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پیدر پہ حملوں کے نتیجے میں اٹھارہ لاکھ میں سے تین لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے جن میں اکثریت بچوں کی اور خواتین کی ہے اس وقت پندرہ لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان پناہ گزین کی حصیت سے رفاہ نامی ایک علاقے میں موجود ہیں جو کہ مصر کے بارڈر کے بلکل پاس ہے رفاہ میں پناہ گزین کیمپ کا رکبہ کسی بڑے ائرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ پر پندرہ لاکھ انسان کس طرح رہ رہے ہوں گے اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفاہ کراسنگ کی جانب دکھیل دیا گیا ہے اور مصر اپنا بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بڑا دچ کا ثابت ہوں گے اور اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا رفاہ میں ہر طرف سے محسور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے جبکہ تیسری طرف سے ان لوگوں کو اسرائیلی فورسز نے گیرا ہوا ہے اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفاہ میں اپنا اپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ اپریشن سرہ سر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں مزید فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشتگردی کی اجازت دینے سے قطرہ رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو وارڈنگ دی ہے کہ اگر رفاہ میں کسی بھی قسم کا اپریشن شروع کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفاہ میں اپریشن کو غیر انسانی اور دہشتگردانہ فیل قرار دے رہے ہیں لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم رفاہ میں اپریشن ضرور کریں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفاہ میں اپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے پیارے دوستو مقصد صرف یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت بچ جائیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مضاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے حیکل سلمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامع نہیں پہنا سکے گا ناظرین چاند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفاہ میں اپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچیوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا ہے انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر مسجد اکسا کے بالکل سامنے قربان کرنے والا ہے اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو حیکل سلمانی کی بنیادوں میں برنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے اسرائیل جلد ہی رفاہ میں اپریشن شروع کر دے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کھچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دکھیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروالیا جائے اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اکسا کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر حیکل سلمانی کی تعمیر کی جا سکے پیارے دوستو وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل برپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہی قرب قیامت کی نشانی ہے بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پناہی پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہے ناظرین آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ان کی غائبانہ مدد فرمائے آمین ناظرین اس ویڈیو کے متعلق اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا